حضور ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے اس لیے امت اس حال میں ہے چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ بچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی اور اب ساری دنیا کے ٹکر آئے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی مجھے بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور اباس مرزا کہ وہ اشار میرے کانوں میں گوج رہے ہیں وہ بہت پرانی بات ہے میں اشار بھول چکا ہوں لیکن کچھ اشار میرے کانوں پر دستک دے رہے ہیں ایسے ہی ایک حال پہ اس نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ اب تو امت جس حال میں ہے ہنجے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے اب جو حالت امت کی ہو گئی ہے ہنجے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے میں بدبخت اوہا جیدہ سایا بھی میرے تو دور جاندہ ہے میں پاپی مجرم میں میلا اتھر ہوں حضور مافی حضور مافی تو سانسی ڈکیا جتنا کمہ تھی حضور جی میں اوہ کر گیا ہواں گناہ دی دل دل دے اندر گل میں تھی کر اتر گیا ہواں تو ہڑے حکمانو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتے ہیں مر گیا ہواں حضور مافی حضور مافی آج ہم دعا سے قبل حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے یہ سلام بھی ہوگا اور مافی نامہ بھی ہوگا اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے مالک ان دکھے ہوں کی فریاد سن لے ہم گناہ گار ضرور ہیں مالک لیکن تیرے رسول کے امت ہی تو ہیں مالک آج پوری دنیا کے اوپر یہ امت رسوا ہو رہی ہے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے آج ہمارا اخلاق ہمارا کردار اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گیا میں اس جمع کو بیان کر رہا تھا کہ میرا ایک دوست ننکانہ گیا ہے اور جب وہ اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں گردوارہ دیکھ لوں سکھوں گا تو وہ کہتا ہے میں جوتے اتار کے اس فکر میں تھا کہ جوتے سنبھالوں اور کسی جمع سمت لکھوں تو ایک سکھ اہلکار آگے بڑھ کے مجھے کہتا ہے چھوڑ دے جوتے یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں گردوارہ ہے تو وہ کہتا ہے میں ڈوب گئے ہم بیرا جی چاہتا ہے میں جذب ہو جاؤں زمین کے اندر آج یہ ہماری حالت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے سکھ بھی ہمیں تانہ دے رہے ہیں اور ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے ہماری حالت ایسی ہی ہے اور آؤ تم ایک وہ کہانی بھی سناؤں مسجد شاہی ہے اور اس کے تھڑے پہ گداغر مانگ رہا ہے کہ ایک انگریز افسر آیا اور اس نے اندر جانا تھا تو گداغر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اس نے بٹوہ نکالا اور کچھ پیسے رکم جو ہے اس کی ہتھیلی پہ رک گئے اور دوبارہ بٹوہ جیب میں ڈالنے لگا پھسل گیا نیچے گر گیا وہ اندر چلا گیا گداغر نے وہ بٹوہ پکڑ لیا خیال تھا یہ واپس پلٹے گا تو میں اس کو یہ بٹوہ دے دوں گا لیکن واپسی شاید وہ کسی بغلی دروازے سے نکل گیا یا اس کو پتا نہ چل سکا تو وہ بٹوہ اپنے گھر لے گیا ایک سال گزرا تو دوبارہ جب وہ انگریز وہاں شاہی مسجد میں آیا دورے کے لیے تو یہ کیونکہ دور بھی انگریز کا ہی تھا تو اس گداغر نے پہچان لیا کہا بابو رکنا مجھے تم سے تھوڑا سا کام ہے خیال وہ جلدی سے بھاگ کے گیا گھر سے بٹوہ لے آج اس میں ہزاروں اپے تھے اور اس نے انگریز کو پیش کیا اس نے حیرت سے کبھی کبھی بٹوے کو دیکھتا اور کبھی اس کو دیکھتا کہا تمہیں یاد ہو نہ یاد تمہارا بٹوہ گر گیا تھا اور میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس نے کہا میں یہ نہیں دیکھ رہا میں یہ دیکھ رہا تم گداغر ہو ذات کے اور ایک بٹوہ جس میں اتنی کرنسی ہے اتنی رقم ہے کہ تم اچھا گھر اچھا مکان اور اچھا کاروبار سٹ کر سکتے تھے اور تم نے بٹوہ ایک پورا سال ہو گیا سنبھال کے رکھا اس نے کہا بابو مکان اور کاروبار کی کہانی نہیں جو کہانی ہے وہ غیرت اور عزت کی ہے اس نے کہا کیا کہانی ہے اس نے کہا تو عیسائی ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا اور کال قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ میرے امتی کا بٹوہ گرا تھا اور تیرے امتی نے اٹھا لیا تو پھر میرا نبی تو شرم سار ہوگا میں گداغر ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں اس دور کے گداغاروں کی کہانی یہ آپ کو سنا رہا ہوں اور اگر آج کے شاہوں کی کہانی چھیڑوں آج کے وزیروں کی کہانی چھیڑوں آج کے مشیروں کی کہانی چھیڑوں اور آج کے ہل سرمت کی کہانی چھیڑوں تو شرم سے سر جھک جائیں ایک وہ دور تھا یہ دور غلامی کی کہانی تمہیں سولا رہا ہوں میں تمہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے میں تمہیں عمر کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے حضرت ابو بکر کے دور کی کہانی نہیں سنائی میں تمہیں محمد عربی کے مدینہ کی کہانی نہیں سنائی یہ کل کی بات ہے کہ ہم عزتوں کی اس مسجد پہ تھے ایک گدہ گرگی محمد کی عبرو کا اس قدر رکھوالہ تھا اور آج ہم کہاں گر گئے ہوئے ہیں ہنیرا جاندہ ہمیں نور جاندہ ہے میں اوہ بدبختان جیدہ سایہ بھی میتھوں دور جاندہ ہے میں میلہ اتھ ہوں میں پاپی مجرم حضور مافی حضور مافی تو سانسی ڈکے آ جنہ کمہ تھی حضور جی میں اوہ کر گیا آمہ تو ہاڑے حکمہ نچھڑ کے آقا میں جیندہ کتے ہیں مر گیا آمہ گناہ دی دل دل دے اندر گل میں پی کر اتر گیا آمہ حضور مافی حضور مافی ہم نے اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگنی ہے اور ہم نے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے